ہاں آپ کو دیکھایا ہے پشریز کا ماحول لانچ وغیرہ مچھلی نکلتی ہے پھر جاتی ہے پھر وہاں پہ پریز وغیرہ سیل ہوتا ہے اس کا کچھ کمپنیوں میں جاتی ہے اور کچھ باہل مکٹ ہے بڑا اس میں جاتی ہے یہ اندر زندہ کیسے یہ دیکھے بھائی یہ دنیا کا سب سے مشکل کام مجھے لگ رہا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات آج جو جود ہو پشریز مارکٹ میں یہ لانچ وغیرہ کڑے یہاں پہ سمندر کی مچھلی آتی ہے یہاں سے خرید پر اخت ہوتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں لانچ یہ لوگ جاتے ہیں سمندر میں دو تین چار مہینے مچھلی پکڑ کے پھر آتے ہیں یہ مارکٹ میں مچھلی ٹرانسپر ہوتا ہے یہاں پہ وہاں سے نکلتا ہے پریز مچھلی پر یہاں آتا ہے پھر یہ اس میں ڈلتا ہے پھر وہ جو ہے ٹرالوں میں جاتا ہے اندر مارکٹ میں پھر اس پہ اس کا سیل ہوتا ہے اور کمتنیوں میں جاتے ہیں اور کانے کے لئے بھی باہر ملک میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف کسن کی مچھلیاں آئیوی ہے کمتنیوں میں بھی بتاو اچھا یہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤ یہ اس بھائی کو بتاو یہ بول لے اس کو بتاو وہ لانچ میں آتا ہے اور یہ چکوری ہے کھانے کیلئے یہ بھی اچھا ہے کھانے کے لئے یہ سب سے اچھا ہے مچھلی پڑا ہے پڑا مچھلی پڑا ہوا ہے وہ گیسر ہے تو یہ سارے لانچ بھی آئے ہیں یہ کنارے بے کڑے ہیں یہاں پر فریزنگ پراسز ہوتا ہے پر آگے جا کے یہ کمتنیوں وغیرہ میں پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے لگا ہوا ہے یا ویڈیو بنانے بھی بہت مشکل ہو رہا ہے یہاں پر لاکھوں کرولوں کے کاروبار چلتے ہیں مائگیر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے کاروبار ہیں یہاں پر یہ کتنے لاشے ہو گجے والا اپنے مال اکارتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہاں پر گجے کے مال الگ ہوتے ہیں یہ بھائی ہمارے ساتھ ہے یہ پیشری کا ایکسپرٹ یہ ہلے کا مال ہے تکنگ کر رہے ہیں بڑپ میں پیک کر رہے ہیں یہ پیکنگ ہو رہا ہے اور یہ باہر کی طرف جائے گا جیساں پہت ہو گیا پھراک ہو گیا باہر ملوکوں میں جائے گا یہ بڑپ لگ رہے ہیں یہ بھائی ہم لوگ بڑا لانچ ہے یہ سمندر پہ جاتے ہیں دریا پہ یہ بڑا جاز ہے اس کو جاز بھی کہے سکتے ہیں اس میں لاتے ہیں مچھی مچھی یا مچھی مچھی یا مچھی لگاتے ہیں یہ بڑا بڑا گالہ ہے یہ بڑا بڑا گالہ ہے یہ بڑا ہے یہ اندر زندہ کیسے ہیں یہ دنیا کا سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے ہاں ہاں موسیقی 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 اندر سے یہ دیکھیں اندر مچھلی ہے اور بندے ہیں وہ جو ہے وہ برنے مچھلی ہے کڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے پس ٹائم دیکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے نکالتے ہیں مچھلی پھر یہ وہاں سارا جمع ہوتا ہے اور وہ پھر جاتا ہے وہ پیالے میں جا کے پھر مارکٹ میں جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ سوتے ہیں یہ بڑے خطرناک یہ دیکھیں یہ سارے یہ سوتے ہیں نیچے یہ بڑی مشکل زندگی ہے سمندر میں جاتے ہیں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے گزارتے ہیں یہ آپ دیکھیں یا آپ کو ہم نظار دکھا رہے ہیں سارے لانچ وغیرہ یہ دیکھیں یہ سارے کچھ آرہ ہے کچھ جا رہے پوراک سسٹم ہے یہ جو ہے پیشری اسے پیشری کہتے ہیں یہ پیشریز مارکٹ ہے یہ سارے جو ہے جی ٹی اے پیشریز کا اور یہاں پہ سارے لانچ وغیرہ کڑے ہوئے یہ آپ دیکھیں ہم نے آج آپ کو دکھایا ہے پیشری اس کا ماحول اور اس کے لانچ وغیرہ اس کی زندگی یہ جو یہاں پہ مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں کہ اس کی کیسی زندگی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے یہ جب سمندر سے آتے ہیں یہ سارے کڑے ہوتے ہیں کیا پیشریز آپ نے سب کو ہم نے آپ کو سب دکھایا کہ یہاں پہ لانچیں سارے کڑی ہوتی ہیں یہاں سے مچھلی نکلتی ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے پھر جاتی ہے پھر وہاں پہ پیشریز وغیرہ ہوتی ہے اندر مارکٹ ہے بڑا اس میں جاتی ہے پھر سیل ہوتا ہے اس کا کچھ کمپنیوں میں جاتی ہے اور کچھ باہل ملک میں جاتی ہے تو ان کا جو ہے پیشریز کا یہ جو سیپورڈ ہے اس کا ہمارے پاکستان کی کانومی میں جو ہے ایک بہت بڑا رول ہے اور اس چیز سے ہے جو ہے پاکستان کے بہت بڑا مزدور طبقہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس سے وابستہ ہے اور یا مزدور کرتے ہیں یا جو ہے ان کی یہ حلال کمائی کا جو ہے ذریعہ ہے تو ایسے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے تینکیو مہربانی